ہیلو گائز اسلام علیکم اسیس جنیت سو اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل کمیسٹی وید ایم جیس پر سٹوڈنٹس آج ہم دسکس کرنے والے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو جو کہ ملتان سنٹر پہ فی میل کینڈیٹس کے انٹرویو 7 فیروری 2023 کو کنڈکٹ ہوئے ہیں آج کینڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے بہت ہی انفارمیٹیو قویسن پوچھے گئے ہیں اور ریپیٹیڈ قویسن بھی ہیں تو اس ویڈیو کو این تک دیکھئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی انٹرویو قویسن تو فرس کینڈیٹس کے انٹرویو جو چیئر مین کی طرف سے قویسن پوچھا گیا اسلام علیکم بیٹا have a seat and then پوچھا گیا کہ welcome to PPSC بیٹا and then کہا گیا کہ you are MSE from the BZU ملتان and also you are حافظہ آپ حافظہ ہیں do you still remember قرآن کہ آپ کبھی تک قرآن مجید یاد ہے then پوچھا گیا recite first verse of surah al-dahar کی first verse recite کریں then recite first verse of surah al-hukah اس کو recite کریں and then پوچھا گیا what is octane number octane number کا پوچھا گیا دیکھیں بہت انٹرسٹنگ یہ انٹرویو ہے اور ایک تو good luck ہے حافظہ کے لئے اور اس کے علاوہ I am also much interested in the recitation of holy قرآن میرے والد گرامی بھی حافظ ہیں میرے بڑے بھائی بھی حافظ ہیں اور مجھے بھی لوگ حافظ کہتے ہیں but میں حافظ نہیں ہوں یہ میری بدقسم تھی ہے کہ میں حافظ نہیں ہوں but الحمدللہ I called I called حافظ مجھے حافظ کہا جاتا ہے then پوچھا گیا what is octane number octane number کا پوچھا گیا then subject special question پوچھا گیا what is your specialization تو ان کی specialization inorganic ہے and then پوچھا گیا what is diagonal relationship بہت important relationship ہے جو کہ second and third period کے جو diagonal element آتے ہیں ان کی جو properties ہوتی ہیں chemical properties وہ match کر رہی ہوتی ہیں تو اس relationship کو diagonal relationship کہا جاتا ہے like جس طرح lithium کی meganesium کے ساتھ ہوتی ہیں اس طرح آپ چیک کر سکتے ہیں کہ second and third period کی جو groups ہیں ان کی diagonal میں جو elements آتے ہیں ان کی properties same ہوتی ہیں then پوچھا گیا کہ are any two similar properties of lithium and magnesium کیونکہ lithium and magnesium ایک diagonal relationship ہوتا ہے اور ان کی properties کافی ارد تک match کرتی ہیں تو کیا similar properties ہیں دیکھیں اگر ہم ان کی بات کریں lithium and magnesium کی ایک تو یہ ہے کہ دونوں کا lithium بھی alkaline metal میں اس کا melting and boiling point کافی ہائے ہوتے ہیں اور alkaline earth metal میں اسے بھی magnesium کے بھی کافی ہائے ہوتا ہے ایک تو یہ similarity ہے اور اس کے علاوہ decomposition کے اگر ہم بات کریں کہ lithium کے کاربونیٹ ہیں lithium کے نائٹریٹ ہیں lithium کے ہیڈر اکسائیڈ ہیں یہ heat کرنے پہ لیتھی اکسائیڈ دیتے ہیں جبکہ مگنیشیم کے کاربونیٹ بھی وہ heat کرنے پہ اس کے اکسائیڈ میں ملتے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ اس کی جو lithium ہے does not form the solid bicarbonate like magnesium مگنیشیم کی طرح یہ bicarbonate بھی نہیں بناتی جبکہ sodium اور باقی element جو تھی یہ کاربونیٹ بناتے ہیں اس طرح solubility کا فیکٹر بھی اگر آپ دیکھنا چاہے تو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح lithium کے carbonate lithium phosphate lithium fluoride are all insulubal in water like the corresponding magnesium salt مگنیشیم salt جنرلی جو ہوتے ہیں وہ insulubal ہوتے ہیں یہ کچھ similarities ہیں پوچھا گیا فارمولا of zinc blend zinc blending کا کیا فارمولا ہے تو z and s جو ہے this is the formula of zinc blending and then پوچھا گیا کہ what is the name and two or of sulfur sulfur کے two or دیکھیں pyrite یہ بھی sulfur کا or ہے اس کے علاوہ chelco pyrite یہ بھی sulfur کا or ہے galena یہ بھی sulfur کا or ہے then پوچھا گیا کہ formula of epsom salt epsom salt کا کیا فامولہ ہے یہ پوچھا گیا دیکھیں جو epsom salt کا فامولہ ہے وہ simple سا فامولہ epsom salt magnesium sulfate کو epsom salt بھی کہا جاتا ہے and then پوچھا گیا کہ formula of gypsum gypsum کا کیا فامولہ ہے gypsum کا جو فامولہ ہے magnesium sulfate heptahedrate اس کو کہا جاتا ہے gypsum کو بھی کہا جاتا ہے and then پوچھا گیا کہ formula of plaster of paris plaster of paris کا کیا formula ہے تو plaster of paris کا simple formula ہے اگر ہم اس کی بات کریں plaster of paris کی اس میں calcium sulfate ہوتا ہے calcium sulfate and اس میں half water کے molecule ہوتے ہیں اور three quarter کے water کے molecule وہاں سے eliminate ہو جاتے ہیں اس کا formula plaster of paris کا and second suggestion formula of char جو carbonate ہوتے ہیں یہ ان کو چاک آجات ہے تو calcium carbonate is the main component of chock sorry calcium carbonate جنرلی formula ہے چاک کا then پوچھا کیا what is the length night contraction کیا ہوتی ہے then پوچھا کیا what is the major reason behind this تو length night contraction کے پیچھے اس کی major ریجن ہے due to 4F electron کا 4F sub شیل شیل ڈیفیکٹ بہت جیدہ پور ہوتا ہے اور اس کے electron nucleus کی طرف جیدہ سٹرانگ فورس کے ساتھ اٹریکٹ کر جاتے ہیں جیس ایک دم جیدہ دیگریز کر جاتے ہے تو ان کا interview بہت اچھا ہوا ہے تو good luck for this آفظہ and second interview chairman کی بہر موڈل کیا ہوتے ہیں then specialist کو کوشن پوچھے گئے if salt is added into the water what will be the effect on the boiling point and melting point دیکھیں جب بھی water میں water is a solvent and when we add the solute in the solvent then boiling point and melting point کیا کر جاتے ہیں increase کر جاتے ہے then پوچھا گیا what is the contact process and how it is economic basically contact process is sulfuric acid کی preparation کی لئے use ہوتا ہے اور اس میں اگر ہم اس کو economic دیکھیں تو it is very economic as compared to lead chamber process کے طرح یہ بہت زیادہ economic ہے ایک تو اس میں pure sulfuric acid obtained ہوتا ہے کہ 99.5% sulfuric acid obtained as compared to the lead chamber process جو 78% mostly sulfuric acid purity ملتی ہے اس کے علاوہ جبکہ lead chamber process میں ہمارے پاس sulfur dioxide and steam obtained ہوتی اور اس کے علاوہ ہمیں sulfur dioxide sulfuric acid obtained olium and sulfur tri oxide obtained ہوتا ہے اگر ہم lead chamber process کی بات کریں تو اس میں just sulfuric acid ملتا ہے اور کوئی byproduct نہیں ملتا جبکہ اس case میں byproduct oleum بھی ملتے اور sulfur tri oxide ملتے اور پھر ہم oleum کو use کر بھی sulfuric acid further prepare کر سکتے ہیں اس لئے کچھ economic بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کے لئے normal reactors use کر نا پڑتا ہے یہ vanadium pentoxide catalyst use کرتے ہیں جو کہ اتنا زیادہ expensive بھی نہیں ہے تو یہ کچھ اس کے then why sulfuric acid called the king of chemicals sulfuric acid king of chemicals scheme کہا جاتا ہے دیکھیں ایک تو اس کی جو king of chemicals ہیں ایک تو ہم اس کو different industries میں use کر سکتے ہیں لیب میں use کر تے ہیں almost all types of compounds ہوتے ہیں in the industries can be prepared by the sulfuric acid تو اس کے use کی وجہ سے king of chemicals کہا جاتا ہے then what is your specialization ان کی analytical specialization تھی اور six group called six group کو چل کو کہا جاتا جاتا اور اور then پوچھا گیا seventh group کیا کہا ہیلوجن ان کو کہا جاتا ہے and then پوچھا گیا are these strong oxidizing agents yes seventh group elements these are these strong oxidizing agents ان کو strong oxidizing agents کہا جاتا ہے due to the higher electronegativity then پوچھا گیا what is reduction potential کیا ہوتا ہے is addition energy and electropositivity is parallel دیکھیں electropositivity اور ionization energy اگر ہم بات کریں تو اس کا behavior ہوتا ہے وہ کافی حد تک similar ہوتا ہے but not all same لیکن یہ exactly same terms نہیں ہیں اس کی اگر ہم define کریں то electropositivity basically this is the major of elements ability to donate the electrons but ionization energy جو ہوتی ہے یہ ہمیں بتاتی ہے what type of which simple question third interview what is hydrolysis third interview is second mock interview share good luck for this candidate what is hydrolysis what is hydration what is fast gene gas fast gene gas دیکھیں یہ question بہت reputed question ہے کافی بار پوچھا جا چکے fast gene gas جنرلی اس کا فارمول تحصی double bond O C L this is the formula for gene gas this is the poisonous toxic colorless gas ہوتی ہے اور یہ اس کا کافی حد تک toxic effect ہوتا ہے اس کو جنگو میں بھی use کیا جاتا ہے for the blisters then پوچھا کیا how to differentiate between the alkene and alkine یہ بہت زیادہ repeated question ہے آپ use کر سکتے ہیں why to alkine do not ہے تو یہ شو کرتا ہے acidic behavior of alkine کا تو two alkine کے case میں اس کا acidic behavior is very low as compared to one alkine terminal alkine کو کہتے ہیں one alkine کو اور اس میں hidrogen کو easily replace کیا جا سکتا ہے اس میں hidrogen کی replacement difficult ہے اور اس کا behavior is very low so they do not give the estelides then پھجا گیا why alkines are acidic تو alkines کی sp character جو carbon ہے sp carbon ہے اور highly electronegative ہے اور اس وہاں سے hidrogen کا removal جو بہت زیادہ easy ہے اس کے ورے سے acidic character ہے وہ بہت زیادہ ہے then پھجا گیا what is the halogenated product of alkine alkine halogenated in the polar FSE میں یہ reaction پڑا ہو ہے کہ alkine کو non polar solvent use کر لیتے ہیں in note solvent جس then پھجا گیا how propanol is prepared from propene آپ propene سے propanol کیسے بنا سکتے ہیں دیکھیں اس کا reaction propene کا sulfureic acid کے ساتھ reaction کروا دیا جائے تو آپ propanol مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ hydroborene کے ساتھ اگر آپ reaction کروا دیتے ہیں تو اس کے result میں آپ propanol مل سکتے پروڈکٹ دی پریزنس آف ہیڈروجن پار اکسائیڈ وین الکین کا جب پروپین کا reaction جو ہے وہ بورین کے ساتھ اس کا reaction کیا جاتا ہے تو اس کے result میں جو product ملتا ہے وہ propanol مل سکتی ہے لیکن one propanol ملتی ہے یہ same question بنتے ہے تو اس کے result میں جو oxidation پروڈکٹ ملتا ہے پچھا گیا which role is used in the presence of hydrogen پار اکسائیڈ تو یہ اس کا رول پار اکسائیڈ ایفیکٹ بھی اس کو کہتے ہیں پچھا گیا نیچر آف سوری بنزینیم آئین نیچر آف بنزینیم آئین 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 کی کیا نیچر ہوتی ہے دیکھیں یہ دونوں کمپونڈ جو آئین آئین ویلکم تو پی پی سی بیٹا کوولیند 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 بانڈ کیا ہوتے ہیں ویلنس 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 نمبر کیا ہوتا بہت سیمپل کوشن ہے ثان ایکسپورٹ کوشن ہوشن آف 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 اوکسی ڈیزنگ ایجنٹ یہ تو بہت سیمپل اوزون بھی آکسی ڈیزنگ ایجنٹ ہے نائٹرک ایسیڈ ہے پوٹاشیوم ڈائیوکرومیٹ ہے اس کے علاوہ پوٹاشیوم پرمگنیٹ ہے یہ دیز آر آل دی آکسی ڈیزنگ ایجنٹ آر دین پوچھا گیا لوز آر گین ایلیکٹرون تو آکسی ڈیزنگ ایجنٹ کا کیا کام ہوتا ہے آکسی ڈیزنگ ایجنٹ کا کام ہوتا ہے تو آہ گین دی ایلیکٹرون دین پوچھا گیا what is IR spectroscopy کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ کاربونائل کی پیک کہاں پہ آتی ہے تو یہ جنرلی کاربونائل کی جو پیک ہوتی ہے وہ سکسٹین فیفٹی سے لے کر یہ ایٹین ہنڈرڈ رینج تک یہ اس کی رینج آتی ہے سکسٹین فیفٹی اور دین پوچھا گیا اینا آر سپیکٹرسکوپی کیا ہوتی ہے دین سیکنڈ سپیکٹرسکوپی سن پوچھا گیا differentiate between methane ammonia water by the hybridization تو ان تینوں کی جو geometry ہوتی وہ تو سیم ہوتی ہے but hybridization ہمیں shape کے بارے میں بتاتی ہے تو methane کی جو shape ہے tetrahedral ہے ammonia کی جو shape ہے پیرامیڈل ہے اور water کی جو shape ہے یہ bent angular shape ہے اس کی which one is more reactive aldehyde or ketone ان میں سے کون سا more reactive ہے جنرلی جو aldehydes these are the more reactive than the ketone due to the following factors اگر ہم ان factors کے بات کریں تو بکاس کیونکہ aldehydes جوتا ہے یہ less hindered ہوتے ہیں than the ketones اور less hindered factor کی وجہ سے اس کی جو reactivity ہے وہ greater ہوتی ہے as compared to the ketones then پچھا گے electron donating group کا effect کیا ہوتا ہے aldehyde کے ساتھ اگر aldehyde کے ساتھ کوئی electron donating group کو chain لگی ہوئی ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کی electrophilic center کا جو carbon ہے اس کی جو electrophilic property ہے اس کو decrease کا دیتا ہے جس سے reactivity toward the nucleophile وہ decrease ہو جاتی ہے then fifth interview last interview what are you doing nowadays and then پوچھا گیا کہ what is your specialization important topics of inorganic chemistry then پوچھا گیا what is hydrogen bonding example دیں بہت سیمپل کوسین ان کینڈیٹ سے پوچھا گیا method to find the rate of reaction chemical methods بھی ہوتے ہیں physical methods بھی ہوتے ہیں then پوچھا گیا what is dilatometric method یہ fse کے بک میں given ہے بہت سیمپل ہے اس میں volume change دیکھتے ہیں what is the sublimation sublimation کیا ہے then پوچھا گیا what is evaporation and vaporization میں کیا difference ہے what important ہے which more which is more stable acetate ion acetate ion کی جو stability ہوتی ہے یہ greater ہوتی ہے due to equivalent resonating structures reaction of toline with the chlorine in the presence of sunlight جب sunlight کی مجھودکی میں reaction کروا جاتا ہے chlorine کا تو یہ free radical substitution reaction ہوتا ہے free radical substitution اس reaction میں کیا ہوتا ہے جب excess of chlorine ہم use کرتے ہیں تو hydrogen replace ہوتا جاتا ہے تو اس کے result میں ایک hydrogen replace ہوتا جاتا ہے اور chlorine اس کے ساتھ add ہوتا جاتا ہے اور hcl remove ہوتا جاتا ہے اور اسی طرح اگر ہم alcl3 کی مجھودگی میں اس کا reaction کروائیں گے تو پھر electrophilic substitution reaction ہوگی الکائلیشن ہوگی تو اب وہ بھی کر سکتے ہیں یہ تھا جی آج کی interview جو کہ ملتان center پہ female candidates سے interview لئے گئے ہیں کافی interesting question ہے ان question کو note کیجئے گا اور good luck جن کے interview ہو چکے ہیں میری طرف سے دعائیں اللہ تعالیٰ آپ لوں گا کامیاب فرمائے اور جن کے ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بہت اچھے interview ہوں اور اب اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ